جی اسلام علیکم ریوگرز میں اللہ میہار سالان فروغ ہے اور آج آپ کے سامنے پڑے ایک ہوت فیورٹ ٹاپک کے ساتھ پیش ہوں آج ہم بات کریں گے بیری آرچڈ فیس ٹو کی اس کے بلوکس کو ڈسکس کریں گے اور جو پیسٹ چلنی ان کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو انویسمنٹ کہاں کرنی چاہیے اس کو میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں بتاؤں گا کہ آپ کی انویسمنٹ کہاں اس ٹائم بڑی اچھی ثابت ہو سکتی ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کے وٹن پر پرس کرنا منت بھولئے گا تاکہ آپ ہماری نئی آنے والے ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اپنی ایسی سرمایہ کاری کرسکار اپنا چھا گھر بنا سکیں Jug 있어요 تو j viewers back to work topic آپ کو جاس ہم نے سٹارٹنگ کو بتایا کہ ہم بتاؤں گے 바� Rio Archer Phase 2 کے بھل کو منتظرنا تو پہلے ہم دسکس کر لیتے ہیں کہ بیلیا آرچڑ ڈی آرچڈ 2 کے بل میرے بلیک کون کو منتظر&م تو جی بیوورز اس میں آتا ہے , ایک بلوک , الہ اپ لکди ، انہیں بنخری کی ہے یہ sex 56 collected حیث اسبال شرح ان ایک دیکھنے کا مکرز ہے اور اس میں زیادہ رہائش ایک ببور تکیس میرا ہوتا ہے وہ 8 مرلا اور 5 مرلا کے ساسب ھکاملہ 10 مرلا بہت رجائے اور probeان بلوگ ہیں جن میں دس منڈا کے پلوٹس ہیں ہی نہیں تو جی ویورز آج بات کرتے ہیں فیس ٹو کے سی بلوک کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے بلوک آتا ہے فیس ٹو کا سی بلوک اور لوکیشن وائز ہی بلوک بہت زمددست ہے پروپرلی آٹھ منڈا مجورٹی ہے اس میں بہرے ہائشی پلوٹس کی اور پانچ منڈا کے بھی اس میں پلوٹس ہیں لیکن یہ میجرلی آٹھ منڈا بیسٹ بلوک ہے تو اگر بات کریں یہاں پر پرائزن کی تو یہاں پر جو پانچ منڈے کی آپ کو پرائز مل جاتی ہے وہ آپ کو ساٹھ لاکھ سے لے کر ستر لاکھ کی بریکٹ تک ایک کافی ریزنیبل لوکیشن کا پلوٹ مل جاتا ہے جہاں پر آپ اپنا گھر بنا کر بڑے آسانی سے وہاں پر اپنی رہائش اختیار کر سکتے ہیں آبادی کی بات کروں تو سی بلوک میں جو آبادی کا سنیاری ہے وہ کافی ٹھیک تھا آبادی آ چکی بھی ہے جو آبادی ہے اور جو پپولیشن ہے اور جو گھروں کی تعداد ہے وہ کافی ہے کہ آپ یہاں پر گھر بنا کے بڑے سکون سے رہ سکتے ہیں اور اگر یہاں پر میں آپ کو آٹھ منڈے کی پرائز کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروں تو جی بیوورز یہاں پر آٹھ منڈے کی جو آپ کو ریزنیبل لوکیشن کے پلوٹ ہے وہ پچھتر لاکھ سے لے کر پچھاسی نار کے درمیان میں مل جاتے ہیں بڑے آرام سے آپ اگر پانچ منڈہ بائیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ساٹھ لاکھ سے لے کر ستر لاکھ تک آپ کو پلوٹ مل جائے گا اور اگر آپ آٹھ منڈہ بنانا چاہتے ہیں یا آٹھ منڈے کا پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پچھتر لاکھ سے پچھاسی لاکھ کے درمیان میں یہاں پر بڑے آسانی سے پلوٹ مل جائے گا بات کریں یہاں پر گردو رمان کی تو یہاں پر کمرشل بنے میں کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں ہر بلوگ کو اس کے اپنے کمرشل لگتے ہیں ویسے بھی اورچرڈ میں کنسٹرکشن کافی زیادہ ہوتی جارہی ہے دن بعد دن میں برینڈز آ رہی ہیں نئی ڈگنگز ہو رہی ہیں نئی کمرشل سپیسز بننے جارہی ہیں تو وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو وہاں سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جی ویورز اگلہ بلوگ ہے اس کا ڈی بلوگ جو کہ جس کی آج کل آپ لوگ ایکسٹینشن بھی دیکھ رہے ہیں دی ایکسٹینشن جو کہ کافی اس ٹائم بہت ٹرینڈنگ بلوگ میں سے ایک بلوگ آہ ہے دی بلوگ تو بات کریں دی بلوگ پہ ویسے تو پانچ مر لے کے پلوٹس پرپرلی نہیں ہیں دی بلوگ میں صرف آرٹ مر لے کے پلوٹس ہیں اور وہاں پہ آپ کو جو ریٹ ہے وہ مل جاتا ہے ستر لاک سے لے کے پچاسی لاک قدر میں آپ کو آرٹ مر لے کے بڑی ریزن ایسے لکیشن کا اچھا پلوٹ مل سکتا ہے دی بلوگ کی لوکیشن کی بات کریں تو دی بلوگ کی لوکیشن بھی اچھی لوکیشن ہے پرین لوکیشن ہے شمو میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ستر لاک سے لے کے پچاسی لاک تک کا آرٹ مر لے کا پلوٹ مل جاتا ہے تو جی فیوورز اب آتا ہوں میں دی ایکسٹینشن پہ یہ کافی انٹرسٹنگ آج کل بلوگ چل رہا ٹاپک بھی چل رہا دی ایکسٹینشن دی بلوگ کی ایکسٹینشن ہے یہ کچھ عرصہ پہلے بیریر ٹاون نے اس کو لانچ کیا ڈیویلپمنٹ کا کام باپ پہ ہو رہا مشینری ڈیپیوٹ ہے وہاں پہ آپ کو دی ایکسٹینشن میں آپ کو پانچ مرلے کے پلوٹس مل سکتے ہیں اور آٹھ مرلے کے پلوٹس بھی مل سکتے ہیں یہاں پہ پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ دونوں کٹیگریز بیریر ٹاون نے نکالی ہیں تو اگر میں آپ کو بات کروں پانچ مرلے کی تو پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو اٹھتیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ کے درمیان بڑے آرام سے مل جاتا ہے اور اگر ایک ریزنے پلوکیشن کے پلوٹ کی بات کریں جو کہ کارنر اور فیسنگ پارک ہو گیا کٹیگریز وہ آپ کو پینتانیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک کا مل جاتا ہے پانچ مرلے کا پلوٹ اور سمیلر آٹھ مرلے اگر ہم بات کریں تو آٹھ مرلے کا پلوٹ ساٹھ لاکھ سے شروع ہو کے ستر لاکھے بجٹ میں آپ کو مل جاتا ہے اور کچھ پلوٹس ایسے ہیں جو کہ ساٹھ سے بھی نیچے ہے جو کہ بلکلی ملک کے dead location اور کچھ بلوٹس ایسے کچھ پلوٹس ایسے ہیں جو کہ ستر سے بھی اوپر ہیں جو کہ dune categories ہیں اور whatever وہ rate to rate vary کرتی ہیں چیزیں برحال آپ کو d block بتایا اور d extension کا انشاءاللہ میں ویڈیو کے ایٹ میں آپ کو پھر ایک بار بتاؤں گا اور بتاؤں کی بات کر لیتے ای block میں دو categories ہیں اس میں پانچ مر کے plots بھی ہیں اور اس میں آٹھ مر لے کے plot بھی ہیں رہاش کے لیے اگر آپ e block بھی plot لے گھر بنانا چاہتے ہیں تو location بھوری نہیں ہے location اوکی ہے آپ یہاں پر گھر بنا سکتے ہیں اور اور یہاں پہ آپ کو ساری فیسیلٹیز ملتی ہے آپ کو بجلی ملتی ہے آپ کو پانی ملتی ہے آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے تو یہاں پہ ہم ریٹس کی جوڑا بار بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو پانچ مرل ہے وہ ٹاک فیورٹ آئٹم ہے یہاں کی یہاں پہ جو پانچ مرلے بلوک کا پلوٹ کا ریٹ ہے ای بلوک میں وہ آپ کو مل جاتا ہے پچھپن لاک سے لے کے پیچھت لاک کے دن میں آپ کو پانچ مرلہ مل جاتا ہے جس میں آپ کو جنرل پرات دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو کٹیگری کے بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لوکیشن تو لوکیشن یہ چیزیں ویری کر رہی ہیں آپ کو ایسے پرات میں مل جاتی ہے تو شروع میں ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کو جو میں نے ہاتھا بتایا پچھپن سے پچھتال پیسے پلاک روپے کا اس کو آپ دیکھیں تو پچھپن لاک میں آپ کو ایسے پرات میں لے گا تو ہٹ کے ہیں اس طرح جیسے جیسے بجٹ اوپر جاتا جائے گا آپ کی لوکیشن بہتر ہوتی جائے گی اور آپ باہر کر لیتے ہیں ای بلوک یہ آٹ ملڈا کی تو ای بلوک میں آٹ ملڈے کا جو پلاٹ ہے وہ ساٹھ سے ستر لاکھ کے در میں ہم میں ملتا ہے تو ویورز یہ ویڈیو آج بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ بیلیا اورچرڈ میں بھی آپ لوگوں کی رینج میں پلاٹس آ رہے ہیں ایسے پلاٹس ہیں جو جو آن گراؤنڈ ہیں جن کا قبضہ موقع پر آپ فارل گھر بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل ہم ہمارے کلائنٹس کے لیے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا اگلے بلوک کی بات کرتے ہیں تو ایف بلوک کی بات کرتے ہیں ایف بلوک میں جی بھی دو کیٹیکیٹیز ہیں یہ پانچ ملڈے کے پلاٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں اس میں آٹھ ملڈے کے پلاٹس بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ اپنے پانچ ملڈا پلاٹس بھی آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو پانچ ملڈے کا ریٹ ہے وہ چالیس لاکھ سے لے کر پچپن لاکھ کے ترمیان آپ کو بڑے آسانی سے پانچ ملڈے کا پلاٹ مل جاتا ہے چالیس لاکھ سے لے کر پچپن لاکھ کی پرائز بریکٹ میں آپ کو اگر پانچ ملڈا اورچٹ میں مل جاتا ہے تو میرا نہیں ہیار آپ کو اس سے زیادہ کوئی چیز چاہیے اب بات کرتے ہیں اسی بلوک کے آٹھ ملڈا کی تو آٹھ ملڈا اس میں بڑے نومینل سے پلاٹ ہے آٹھ ملڈا کے اس بلوک میں تو جو آٹھ ملڈا کا ریٹ ہے یہاں پہ وہ ہے ساٹ لاکھ سے ستر لاکھ جیسے میں نے آپ کو پہلے ای بلوک میں بتایا ہے ای بلوک اور ای بلوک کے جو ریٹ ہے وہ سیم ہے اتنی زیادہ ان میں فرق نہیں ہے تو ان دونوں میں جو آٹھ ملڈا کے پلاٹ ہیں وہ ہم بڑے نومینل سے شروع میں ہی آتی ہیں برحال یہاں پہ جو آٹھ ملڈے کا ریٹ ہے وہ ساٹھ سے ستر ہے اور دوبارہ ریپیٹ کر دوں جو پانچ ملڈے کا یہاں پہ ریٹ ہے وہ چالیس لاکھ سے لے کے پچپن لاکھ کے درمیان میں آپ کو پانچ ملڈے کا پروٹ بڑے سانی سے اور بڑی مناسب لوکیشن کا مل سکتا ہے جہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو جی ویورز آپ آگے بڑھتے ہیں جی بلوک کی جانے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو باہ بتاتا چلوں گے کی بلوک ایف بلوک اور جی بلوک تینوں بلوک کافی سمیلر ہیں اپس پہ یہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ تقریباً سیم سیم ہیں چالیس لاکھ سے لے کے پچپن لاکھ کے درمیان میں آپ کو پانچ ملڈا مل جاتا ہے اور پچپن لاکھ سے لے کے ساٹھ لاکھ سے لے کے آپ کو پچھتر لاکھ کے درمیان یہاں پہ آٹھ ملڈا مل جاتا ہے تو جی جی بلوک کو ڈسکس کر لیتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ جو پانچ ملڈے کا ریٹ چل رہا ہے وہ 45 لاکھ سے شروع ہو کے 55 لاکھ کر جاتا ہے لوگیشن تو لوگیشن اور جو 8 مرلے کا ریٹ ہے وہ 65 لاکھ سے لے گے وہ 40 لاکھ کی بریکٹ میں اس کا ریٹ ہے تو E F اور G viewers آپ سمجھیں گے ان کے یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ تقریباً 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 سیم ہے یہاں پہ زیادہ فرق نہیں ہے یہ ریٹ کے دنمیان تو G viewers اب آگے چلتے ہیں اور H block کی بات کر لیتے ہیں H block تقریباً majorities میں جو پروٹس ہیں وہ 8 مرلے کے پروٹس ہیں 5 مرلے کی جو پروٹس ہیں وہ بلکل end پہ جاتے ہیں بہت تھوڑے سے ہیں یہاں پہ تو 8 مرلے کی بات کریں تو H block میں جب ہم enter ہوتے ہیں تو جو شروع کی پٹیاں وہاں پہ 70 لاکھ کا ریٹ شروع ہو جاتا ہے پھر جیسے جیسے ہم پیچھے جاتے جاتے ہیں تو end پہ جاتے ہیں ہمیں ریٹ ملتا ہے وہ 60 لاکھ روپے کا ریٹ ملتا ہے تو in short یہ بات ہوئی کہ 60 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تک پچھتر لاکھ تک آپ کو بڑی اچھی جنرل location کا یہاں پہ پروٹس مل جاتا ہے پانچ مرلے کی بات کریں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پانچ مرلے جو H block کے پروٹس ہیں وہ بلکل end پہ ہیں اور اگر کوئی بندہ سندر روڈ سے phase 2 کو access کرتا ہے تو تب وہ پہلے آ جاتے ہیں لیکن اگر ہم main private سے آتے ہیں تو وہ بلکل dead end بنتا ہے H block کا جہاں پہ پانچ مرلے ہیں اور وہاں پہ پانچ مرلے آپ کو مل جاتے ہیں وہاں پہ بھی پانچ مرلے کا possession یہ بات اپنے clients کو بتاتا چلوں وہاں پہ پانچ مرلے کے جو پروٹس آپ کو مل جاتے ہیں 40 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کی پریکٹ میں آپ اس طرح کہنے کے 40 plus minus میں آپ کو وہاں پہ پانچ مرلے کے پروٹس بڑے حسانی سے مل سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں J block کی J block 8 مرلے کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو very orchard کا سب سے خوبصورت block بھی ہے بہت بڑا اس کا boule board اس میں جو بارک ہے وہ بہت بڑا پارک ہے پورے orchard کے مطلب کے اگر ہم تبیر کریں پاس J block کا جو پارک ہے وہ سب سے بڑا پارک ہے پورے very orchard کا تو یہ 8 مرلہ کا block ہے اس کو مطلب یہاں پہ majority 8 مرلہ ہے بہت خوبصورت block ہے اور یہاں پہ جو آپ کو 8 مرلے کے پروٹ کے rate ملتے ہیں 65 لاکھ سے لے کے 85 لاکھ 90 لاکھ تک بھی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو 65 لاکھ سے لے کے 90 لاکھ تک کے 8 مرلے کے ہر category کے پروٹ مل جاتے ہیں چاہے وہ boundary کی ہو ہو چاہے وہ facing park ہو چاہے وہ facing public building ہو چاہے وہ facing disposal ہو یا چاہے وہ facing commercial ہو یا چاہے وہ corner اور بلے وارڈ ہوں 60 لاکھ سے لے کر 90 لاکھ کی price bracket اس time j block میں ہے یہ تو ایک بات ہو گئی میں نے آج آپ کو face 2 کے جو rates ان کو summarize کر کے بتایا کہ کس block میں کتنا rate اب جو کام کی بات ہے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا آپ کو بڑا مناسب ملتا کہاں پر سب سے سستا ترین plot آپ کو 5 مرلے اور 8 مرلے مل جاتا ہے phase 2 کا تو جی viewers d extension لکھ لیں یہ paper لیں اور اس پر لکھ لیں d extension یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتایا 38 لاکھ سے 5 مرلے کا plot شروع ہوتا ہے اور 50 لاکھ تک جاتا ہے 65 لاکھ سے 8 مرلے کا plot شروع ہوتا ہے 75 لاکھ تک جاتا ہے آپ کو میں نے ساری locations پر جو بتائی ہیں آپ اگر ان کو map پر دیکھیں گے تو d extension اور d block جو ہے اس سب سے بہترین location ہے میں اگر comparison کروں ان سارے blocks کا آپس میں تو میں d block کو اور c block کو first number پر رکھوں گا کیونکہ c block تو اس کی جو ویڈیا ٹاون نے پچھلے کچھ عرصے میں extension دیا جیسے d extension کا نام دیا گیا ہے اس میں 5 مرلہ کی 5 مرلہ کی کٹنگ آئی ہے وہاں پہ آپ کو 5 مرلہ کے plots مل جاتے ہیں اور 8 مرلہ کی بھی کچھ plots مل جاتے ہیں 5 مرلہ کی price category میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہاں پہ آپ کو 38 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ کے تنمیان میں بڑے آسانی سے بڑے مناسب location کا 5 مرلہ مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کا comparison کریں ویڈیا کے دوسرے بلوک سے تو پہلی بلوک کے ڈی ایسٹینشن پہ آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے اچھی لے سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ مرضی کی پرائس کے مطابق مل سکتی ہے as compared to the whole area of orchard تو ابھی یہ بہت رائٹ ٹائم ہے مشینری وہاں پہ ڈیبیوٹ ہے ڈیویلپمنٹ کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے آج جس نے 40 لاکھ کا plot purchase کیا اور 6 مہینے یا سال بات جب وہاں پہ possession آتے تو یہی 40 لاکھ کا plot سیدھا سیدھا پچپل سے 60 لاکھ پہ jump کر سکتا ہے تو ویورز ٹائمز آیا نہ کریں آپ نے بڑے sensible طریقے سے بائن جو کہتے ہیں sensible buying وہ extent جو بنتی ہے وہ de-extension میں بنتی ہے کیونکہ rate بڑا خناسب ہے development وہاں پہ process میں ہے مشینری ڈیبیوٹ ہوئی بھی ہے دن با دن نئی roads بنتی جا رہیا plottings ہوتی جا رہیا لیکن جیزیں یہ plots on ground آگئے تو یہاں پہ بھی rate آپ سے نہیں پکڑا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ورحی ایڈوائز میری اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ویڈیو بھی ساری اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ آپ اپنا بھی خیال رکھیں ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں اور کمنٹس میں ہمیں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے کریں آپ سے زیادہ چمل با اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا